ہلو گائز میں جا کر کافی اچھے اچھے پوزیشن لے کر آ رہے ہیں اور بڑے بڑے بارڈی بیلڈرز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور یہی ہوتی ہے ساری بات ایک بارڈی بیلڈر کو جب پتہ لگ جائی ہے کسی کو بھی کسی بھی کام میں پتہ لگ جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے اکھیلے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اس لیول تک پہنچنے کے لیے انہوں نے یہی کیا ایک سال آف لیا اور اب اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ اولمپیا میں یہ کمس کم سکس پوزیشن ان ٹاپ سکس میں تو آئیں گے ہی آئیں گے ملکہ اوپر بھی آ سکتے ہیں مگر ان کا نام کمس کم آنے لگ جائے اس سے پہلے جو تا لوگ اس کو زیادہ تر جانتے بھی نہیں تھے تو بی ہونسٹ وہی جانتے تھے جو بڑے بیلڈنگ میں زیادہ تر ان تھے لوگ اور وہ ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم طورہ سائز گین کر لو اپنے مسجد پہ ورک آؤٹ کر لو تو تب جا کر تمہارا کچھ بنے گا اور انہوں نے سن لی بات کرٹیسزم سن لی جو کنسٹرکٹو کرٹیسزم تھی اور اس کو لے کر آگئے اپنی فیزیک اس سال اور سب کو دکھا دیا بلکہ چونکا دیا ساروں کو کہ بھئی میں جو ایک سال غائب تھا تو میں غائب اس لیے نہیں تھا کہ میں اڈارا ہوا تھا اور کئی کونے میں جا کر چھپ گیا تھا بلکہ میں نے جا کر محنت کری ہے اپنی جسم پہ اور ایک لوگوں کے لیے ایک سرپرائز لے کر آیا ہوں اور یہ سرپرائز ساروں کو پسند آ رہا ہے سو گوڈ لک ٹو ہیم ٹو بی آنسٹ اس کے بعد موجودہ موجودہ مسٹر اولیمپیا ڈیریک لانسفرڈ لانسفرڈ کے بارے میں ہے اور یہ کچھ پوزنگ کر رہے ہیں اور امرہ خانہ میں کچھ دن پہلے ہم نے ان کے بیک کی ہے کہ انہوں نے اپ ڈیٹ شیئر کی تھی اور وہ تو بلکل کیونکہ لگ رہا تھا کہ پورا کا پورا ایک ڈال ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بیک جو ہے وہ بیک نہیں ہے پورا ایک ڈال ہے اور ملکہ یہ جس طرح ٹرٹل کا ہوتا ہے پورا ہال جس طرح کا ایک پورا ہال ان کے کمر پہ سو کافی زبردست قسم کی فیزیک ہے ان کی اور کافی ہیوی آ رہے ہیں مگر کچھ لوگ ان کو کٹی سائز بھی کر رہے ہیں کٹی سائز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس بندے کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے اور ہائٹ کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اور بھی زیادہ ہیوی ہو جائیں گے تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائٹ کم ہوتی ہیں اور تھوڑے سے ویٹ گین کر لیتے ہیں تو پھر کم آ جاتے ہیں مطلب ہے کہ اتنے زیادہ اچھے نہیں دیکھتے دوسری جو سب سے بڑی کرٹیسیزم ان پہ ہو رہی ہے کہ حادی چپان کے مقابلے میں یہی توڑے سے رپٹ نہیں آتے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں حادی چپان اور ان کی جو کمپیریزن ہے سپیشلی فرنڈ کی جو ہے بیٹ کے ہم بات نہیں کریں گے وہ حادی چپان مطلب ہے کہ وہ جتنا رپٹ آتے ہیں انہوں نے تو لیولی لے کر گئے ہیں تو میرا خیال میں اتنا وہ رپٹ نہیں ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اور بھی زیادہ گین کرو گے تم تو پھر تم تم کنڈیشننگ کیسے لے کر آوگے اور وہ جو حادی چپان جو جو رپٹ جسم لے کر آتے ہیں اور بالکل ہی مطلب ہے کراسنگ جس طرح بندے نے چوری لے کر اور پتہ نہیں کیا لے کر ایک ایک تنکہ نکالا ہو جسم سے تو اس طرح کا جسم کس طرح لے کر آوگے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہیوی تو ہو جاؤگے مگر پھر جب آپ کم کرنے کی کوشش کرو گے اور کنڈیشننگ پہ آوگے اور اپنا جو ہے رپٹ جو ہے وہ کنڈیشن لے کر آوگے مسلس لے کر آوگے تو وہ کیسے ہوگا سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو چاہیے کہ سائز سے زیادہ یہ اپنے کنڈیشننگ پہ کام کریں اور میرا بھی یہی خیال ہے کیونکہ سائز تو آلڈیڈیز بندے کا جو ہے بہت ہی زبردست ہے مطلب ہے جو ان کی ہائٹ ہے اس کے مطابق تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ان پہ اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے اپنی مرضی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد اور شاب نے ایک شیئر کی ہے کچھ پرانی ہے کچھ نئی تصویریں ہیں اور اس میں انہوں نے سی بم کو بولا ہے کہ بھئی تم بھی آجاؤ شرورت اتارو بہت ہو گئی آپ کی چھوٹیاں اور ہمیں دکھا دو کہ کس طرح دکھتے ہو یا ٹیو میں آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا حاصل میں یہ ایک کمپیٹیشن ہے پٹس براؤ میں اور اس میں اکثر بہت زیادہ بہت بہت زیادہ بس کے جو ٹاپ کے جو جتنے بھی باڈی بیلڈرز ہوتے ہیں ایراؤنڈ دا ورڈ وہ آتے ہیں اور وہاں پر شو کرتے ہیں گیسٹ پوزنگ کرتے ہیں اچھا یہ ان کی پرانی ایک گیسٹ پوزنگ ہے زیادہ پرانی نہیں مگر اس سالی کی ہے مگر اس میں یہ ہے کہ سی بم صاحب ان نے شرٹ ورڈ اور جو ہڈییں نہیں اتھاری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی اتنی کنڈیشن نہیں ہے اور جو دوسری طرف جو دوسرے باڈی بیلڈرز نے اتھاری ہیں اچھلی وہ آرناڈ کا مقابلہ کر کے آئے تھے اور تیاری کر کے آئے تھے تو اس لئے انہوں نے شرٹ بھی اتھار لی سب کچھ اتھار دیا مگر سی بم کا مسئلہ یہ تھا کہ سی بم چونکہ اتنے کنڈیشن نہیں تھے ریپٹ نہیں تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس کی تصویریں دیکھ لیا اور اگر تصویریں واہر ہو جاتی یہ تو خیر ان کی اپنی اس کی تصویریں ہیں مگر ہم اس کے جو انہوں نے آرنل کلاسک کے بعد جو ایک وارک اوٹ کٹی کیا تھا تو اس کی بات کریں تو پھر وہ کافی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اینہا اب دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ سی بم اس سال کروٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کمپیٹیشن یہ بھی کافی بات چھد رہی ہے چرچہ میں ہے تو اب سی بم کو یہ ڈیسائٹ کرنا ہے بتانا ہے لوگوں کو کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ بہت ہی زبادہ کیونکہ ابھی تک جو لوگ نظر میں رکھ رہے ہیں نظر میں یہی رکھ رہے ہیں کہ چلو ایسے سمجھ لوگ کہ سی بم ٹاپ پہ ہیں اس کے بعد دوسرا اور تیسرا کس کا نمبر آئے گا مگر میرے خیال میں یہ بات تو نہیں کرنے چاہیے کہ سی بم ٹاپ پہ ہیں اور سی بم کو ہی آپ لوگ کو ہرانا ہوگا اور اس کو ہرا ہوگے تو تب ہی تم جا کر کلاسک فیزیک کے اصل مالک اور یا حقدار بنوگے کہ ہاں یہ جیتے ہیں مگر مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس سال بھی ہار پائیں گے اگر ہوئے کمپیٹیشن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنے کوچ کے ساتھ ہیں ہانیا رامبار اور ان کے بارے میں تو ہر خان میں ساری دنیا جانتی ہے کہ جس کو بھی کمپیٹیشن کیلئے تیار کرتے ہیں وہ جیتے ہی جیتے ہیں یہ اولیمپیا سے کم بات ہی نہیں کرتے سی بم کا اپنے مسائل چل رہے ہیں فیزیک کے مطلب ایک ان کے جو کچھ بیماریاں ہیں ان کو ایک بیماری ہے اور وہ اس و جیسے بھی ہے اور فیملی کی ہو جیسے بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا وہ پیٹس برگ میں جو لوگ آ رہے ہیں کافی زیادہ لمبی لسٹ ہے اس میں بگ رامے نے بھی نام دیا سامسن ڈوڈا نے بھی نام ہے ڈیریک کا بھی نام ہے اس کے نکوکر بکا بھی پاسک میں ہوتا ہے بڑے بڑے بڑی آ جاتے ہیں کیونکہ کافی رقم ہوتی ہے تو اس کے لئے آنا پڑتا ہے اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہو تو دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پوزنگ میں آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے مائیکل تریزو کی ہے ایک چھوٹی شارٹ ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے مگر اس میں یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کب اور کہاں پر کمپیٹ کرنے والے ہیں کوالیفکیشن کے لئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پچھلے سال یہ سیونت پوزیشن پہ آئے تھے اور یہ بتاتے جائیں کہ پچھلے سال ان کا پہلا مقابلہ تھا کافی اچھی ان کی ہائک کافی زیادہ تھے کیونکہ یہ جس آرگنیزیشن سے آئے تھے وہاں پر وہ چیمپئن تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایزیلی جیت جاؤں گا مگر نہیں ایزیلی نہیں جیتے بلکہ جیتے نہیں سیونت پوزیشن آگئی تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ مگر ان کو سب سے پہلے کوالیفائی کرنا پڑے گا سو ہماری ان کے اوپر نظر ہوگی اور دیکھیں گی کہ یہ اس طفعہ کیونکہ کافی مسئلہ ان کے ساتھ بھی چڑھ رہے ہیں شورڈر کا بھی مسئلہ چڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آیا کمپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پچھلے سال جو سب سے بڑا دچکہ لگا تھا وہ ان کے پوزنگ کی ویرے سے لگا تھا تو یہ اگر پوزنگ پر اپنے تو محنت کرے تو کافی اچھا ہوگا تو اس کے بعد ہیں بھئی سٹیفن سٹیفن کا کافی نام تا پچھلے سال انیف سی اس کو کہا جاتا ہے فرانس کا کیونکہ فیزیک کافی ان کی طرح ہے مگر مجھے لگتا ہے یہ اگر اپ ڈیٹ آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں رومانڈینو سے بہت ہی بہتر ہے مگر میرے خیال میں رومانڈینو یہ ہمیں کہنا ہاں وہ کافی مشہور کئی سالوں سے دوسری نمبر کر رہے ہیں مگر یہ فیزیک آپ دیکھ لوں یہ کتنی کمپلیٹ ہے شولڈرز دیکھو چیس میں سٹریپ دیکھو جتنی بھی ہے آمز دیکھو مطلب ہے یہ بیلنس دیکھو مطلب ہے یہ کمپیٹیشن کے لیے اتنے زیادہ تیاری بھی لاس سٹیج میں نہیں مگر پھر بھی یہ بندہ کہ وہ کہاں پر لائیں گے اور پچھلے سال ان کا یہ چل رہا تھا کہ یہ ڈیفنیٹلی ہوں گے مگر لازم منٹ پہ ان کا کچھ فیملی کا کوئی مسئلہ آگیا تھا تو اس سال یہ کہہ رہے کہ میں ڈیفنیٹلی جاؤں گا مگر خیر وقت ہی بتائے گا بٹ ہی لکس آل موس ریڈی سی بم کو بہت سخت مقابلہ دیں گے اور دیکھیں گے کون کون کس کس کو یہ پیچھے چھوڑتے ہیں آئی ریلی لائک ہی اس فیزیک اس ویری نیچرل کلاسک ٹپیکل کلاسک فیزیک دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر مطلب ایک ریزو کی طرح پیچھے چھوڑ چھوڑ جاتے ہیں یا آگے چلے جاتے ہیں مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی بڑے بڑے بیڈی بیلڈرز کو پیچھے چھوڑ دیں گے ان کی جو فیزیک ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ایکسٹریملی زیادہ خوبصورت ہے سو آئیم لکن فارورڈ کہ میں ان کو علمپیہ کے